دیس پردیس ٹی وی نے عرفان راجات سانی خدمت اجازر ناظرین آج دیس پردیس ٹی وی نے سٹوڈیو جیسٹ موجود ہیں راشد مناس سرد نوجوان سیاسی رہنوائے گجر خان نے اور اس لئے امیدوار بھی ہے امیدوار نے تورب بلکہ سامنے آئے اچانکہ ایم پی ایم امیدوار نے تورب اور پی ٹی آئی نہیں درفوں اور پی ٹی آئی چارل لیڈی مختلف خودیاں پر کم کر چکے راشد بھائی سب سے پہلے ویلکم دیس پردیس ٹی وی برزاک اللہ شکریہ اور کیسے تسانی آج کل پہلے دیس سیاسی ایکٹیوٹیز کیسے ہیں جا رہی ہیں سر دیس پردیس نا شکریہ ارفان بھائی تسانا شکریہ الحمدللہ ایکٹیوٹیز ایز یوزول بہترین جانیاں پیان اور انشاءاللہ ایک سٹیپ میں اٹھایا انشاءاللہ اس کی مدنظر رکھی رہے ہیں میٹنگز وگہرہ سٹارٹ و یہاں انشاءاللہ بہترینی امید ہے اچھا اچھا میں لوکل الیکشن ہی تھوڑا جاتا کہ کل کر ساں کہ میں انٹریبو کافی چیر میں نے یونین کانسل وائز کندھا رہے ہیں کچھ کانسلرز نے کندھا رہے ہیں ایک کانسلر صاحب مالکل آئے ہیں میں انٹریبو کے دارے میں نے کہا جی تسان کیوں آئیوں سیاستیج اس سیٹج اور کیوں الیکشن لڑنے نے تسان اعلان کی تاں انہوں نے آگیا سر میں آرمی سے ٹائر ہویاں اور فریز ہوں ساں کوئی ارمار اکام کونی سی طمیق ہے میں چلو لیکشن ہی لڑی کے نا بعض ایک سسٹم ایک علمی ہے ساڑے پاکستان کے میں تک کیا کہ لوگ ہون جڑے لات جانے پہ ویسے تھے سیاست بادت ہے لیکن ہون جڑے لات جانے پہ اس نے مند نوٹ کی تاکہ سیاست ایک بزنس پڑنی چکیا اور خیر تسانے سامنے رہی ہیں جڑے ارکان پارلیمنٹ جڑے بکے گریدو فروخت ہوئی اس طرح جس طرح کی سبزی بھگنی بھی یا گوشت بکنا رہا اس طرح نہ مول اس نے جو ساڑی نوجوان نسل کیا سکسی میں ایک تا ہے یہ چیز ہے دوسرا تسانے زینے چھے جڑا تسانے الیکشن نہ اعلان کیتا کہ جی ایم پی این الیکشن تسان لڑنا پی ٹی آئینی طرف ہوں تسانے زینے چھے بھی کوئی بزنس تھا نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے ہون پیسے تھوڑے بہت لاہو تک بعد دے جڑا کرونا روپے کماؤ ایک آسان جس والے تسانستا ہے ارفان پہی کوئی شک نہیں سیاست ہے اب عبادت طور پر کرنی چاہیے نہیں لیکن بدقسمتین الاسان پاکستانی کلچر ہے ہی نہیں کہ سیاست کی عبادت طور پر کرو اس کی بالکل کوئی شک نہیں اس کی بزنس نے طور پر ہی کربار نے طور پر ہی کیتے آجانا پہ تسان اگر ایم پی اے وستے آئے ہو یا ایم اے وستے آئے ہو یا ایک اور سیڈ وستے آیا تو تسان دو چار کروڑ پر لایا تسان دو باد عرب بندے نا مائنڈی یہی ہونا ایٹی پرسنٹ مائنڈی یہی ہونا کہ اس نا ڈبل اسان کرسا میں گرہ اپنی کال کرنے ارفان پہی بلکل اے سوچ نہیں تو سامنے کی بیک گراؤنڈ مانا جاننے ہو اللہ نا لگ شکر ہے الحمدللہ بزنس میں کرنا پہا اسے للا وہاں اور معاملات تسان دو بلکل سوچ اے ہی نہیں کہ کربار کرنا یا بزنس کرنا اے چند وجوات اے پی ٹی آئین اندر رہنے نال وہ میں تکیاں ترہ چار وجوات تھا جس بنا پر میں یہ قدم سے چاہیا اور وہ وجوات ہیں ان کے ہر چیزی تسانا اگر کوئی بھی اے ایم بی اے یا ایم اے بنی جانا کس اے بھی پارٹی نہ اس نے لازمی نہیں ہونا کم کہ ترکیاتی کام ہی ہونا اس نے تیتے پی بل پارٹی آسی انہوں نے ترکیاتی کام کرانے نون لیگ آسی یا پی ٹی آئی آسی اے تک کام چلنے رہے ہیں اے رکڑیں آلے دین بیسک چیز ہو نہیں کہ تسانا تھلے نا جڑا گراس لوٹ لیول نا سانا ٹیلنٹ ہے نا وہ تسانا اس کی اگران ہو جڑا بدقسمتی نا پاکستانی جو رسمان شریعت اے ہی نہیں اور خطہ پٹھواری تو بالکل تسور ہی نہ کرو ٹیلنٹ ٹیلنٹ ہے بے شمار اور فیلڈ ہے اندر لیکن پرموٹ نہیں ہونا اس کے لئے جتنا ہونا میں تسانا جڑی فیلڈ سان چاہو اور ایون تسانی میں تسان جڑے ساڑے پاکستانی یا ساڑے پاکستانی نوجوان ہیں جڑے اوورسیز جانے پہ مختلف مبال لگے تسانا تک کنوں کتنی جدی ترقی کرنے پہ آر فیلڈ ہی چیز چاہے پولیٹکس کلی کنوں یا کوئی بھی ہے انہوں پر کے ساڑے دو دوستے جڑے گجر خان نے جڑے یوکے نے لوکل لیکشن چاہے ہوئے ہیں وہ پڑی گالا ہوں نے سو اے تسانی کہا بل بل ٹھیک ہے کہ اس کی پرموٹ کرنے نہیں ضرورت ہے اور میں سبنا کہ لیبرز نا جتنی بھی اشنینہ گئے بھی تسانی نے کہا لہنی پیسی آف تریکارڈ بھی کہ پیپلز پارٹی آئی انہوں نے نعرہ سی روٹی کا پڑا مکاہن پھر نواز شریف صاحب آگئے انہوں نے کہا جی کارزتارہ ملک سمارو اور عمران خان صاحب آگئے انہوں نے کہا اقیقی ازادی مارچ سو ٹھیک ہے ایک نظری ہے پر یا جڑے انہوں نے سلوگن ہے ساریاں پارٹیاں نے اپنے اپنے کی کیش بھی کرنے ہیں سیل بھی کرنے ہیں لیکن سسٹم کس طرح ٹھیک ہو سی اصل سوال ہے سر اس رن کوئی شاہ کس طرح نہیں سلوگن اپنے پارٹیاں بنانی اصانا بیسیکلی جیڑا اصانے لیڈر عمران خان صاحب انہوں نے نظریہ کیا ہے ایک بیسیک چیز اس سمجھنے آگئے کہ نظریہ کیا ہے اور اصان حالانکہ جتنے پی ٹی آئی جنے لوگوں کا انہوں نے پتا کرو نظریہ اور دس سر حالانکہ بیسیک انہوں نے کی سمجھنے نظریہ اصانے کہیں اصانے دو سے باب تو کو اصانے لیڈر جس لئے تقریر اپنی سپیٹس شروع کرنا تو اوئی آکنا بدود کرنا بلکل پھر او لا الہ الا اللہ پھر جد اصان جتنے بھی لوگ اصانے جد رجعان دین ای طرف ہی نہیں ہونڈ لگا بیسیک تہو چیز آنسا کہ یہ فلائی ریاست مدینہ نی ریاست انہیں اس ریاست اچھ کیسی عدل و انصاف سی بلکل اس نے اچھ کیسی قانون سارے برابر سی چھوٹے بڑے میر غریب ایکوائلٹی سی لیکن اتھے بدقسمت انہیں لئی ہیں اصانے خان سار میں جڑا مین ویجین ہے اوئی یہ یہ ہے کہ پاکستان اچھ انہوں حقیقی ازادی مارچ جڑا اصانہ ہویا بچھا ہے اس نا مطلب بھی یہ اسی کہ اتنا لوگوں دلائیا ٹرک نہیں پتی بچھا سارے آنگیں لیکن حقیقی ازادی مارچ مطلب بیسیکلی ایسی جڑا ماری کی سمجھ لگا کہ اصان ایک تہہ نوجوانہ کی گیرانی ہے دوسرا اصان اس جڑا سسٹم کو جتنا بھی اس کی اصان چینج کری ہے اصان تسان تکی انصاف عدالت چلے جاؤ تسان چہریاں تھانے چلے جاؤ غریب بندے کو بچھڑنی لگا میں تسان چلے جاؤ سیٹ کھلی جاؤ سن بیسیکلی چیز ایسی امیر بندے چھڑی راتی بھی کھلی جان نہیں سن در کھلی جان تکن تسان سمجھ رجیم چینج پورا پرسیجر ہویا ار پاکستانی سبوت ہے سبق پاکستانی آسل کری سکنا چاہے پاکستانی نون لی گئے یا کوئی مذہبی جماعت ہے کہ راتی گیارہ مجھے دالتا کھلی سرکڑنیا تکن پاکستان کنہ تکن ہویا کوئی غریب بچارہ ماریا گیا جڑی آنے سن بہتری گر رجیم چینج کری بہتری گر پی ڈی ایم سو کار او بچارہ کس طرح سروائیو کرنا اس دور ایج مشکل ایک خان صاحب بیسک نظریہ ہی ہے نوجوانہ کی ترجیح دیتی جائے جس نوجوان تو کوئی اصلا جس میں سنگی آپ بنا دس ناب کہ مارا کوئی نظریہ نہیں نا یہ سوچ کہ میں اس فیلڈ اچھی تا میں کوئی بزنس کرنا فیموس ہوئی پاور اچھی لیکن یہ چیزاں نہیں ہوئی اگر بیسک لی تک جائے اگر کوئی ایم 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 لازمی نہیں ہونا اترے چیزاں موجود شناخت موجود پی ٹی آئی ای شناخت دیتی والد صاحب نے طرف ہوئی شناخت بزنس چل اللہ لگ شکر چیزاں 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 ایک ایک تبدیلی گجر خانج نظر نہیں آئی نو لگ آنی سکی پیوز پارٹی آنی سکی پی ٹی آنی سکی راشد بھائی دیکھو ساڑھے راج آپ سابق وزیراعظم اور سپیکر قومی ساملی ہیں خیر جدو وزیراعظم سے کافی کم کی تے اور بہتور سپیکر قومی ساملی بھی اپنے سٹرکر انہیں چاہی ہے انہیں ٹیم کم کرنے بھی گجر خانج اس طلابات ایک تک تو ساندہ سوکے انہیں مقابلے پی ٹی آئی نیجرے کینڈ ڈیڈ چو عزیم صاحب اور جاوید دکھلا صاحبے ایک تک انہیں تساندہ سوکے نیکس لیکشن کیا رضا رشنا پہ کیونکہ پاورفل میدوار راجہ پرویسر صاحب جڑے دوسری ایم پی اے نے میدوار خاص کر جس سوکے تسان لڑنا چڑھنے الیکشن پی پی ایٹ جون فورم پرویسر صاحب بھی ہے اور افتقار احمد وارسی صاحب بھی اور یاپڑی پارٹی جبید کسر صاحب بھی ٹی ایل پی نے بھی کوئی دوسری باقی بھی کوئی ازاد امید باہر سو میں پہلا دے پوچھنا چاند سوکل جڑے ایم پی اے نے پہلے کیا جتیر جتے اور برسر اقتدار رہے انہا اکیڑا ایسا کام نہیں کیتا جڑا تسان سبینے کہ تسان ایم پی ایز جڑے نون لیگ یا پی بلس پارٹی ایساں کی دسیاں اور جانا باغ ایساں کی اور دسیاں جانے لیکن اس نے برقس کچھ اور ہونا بلکل صحیح ایساں نہیں تھے تو میں پرسون ایگزیمپل دے تھا ہمارے ایک دوست اسنوالہ صاحب نے ڈیتھ ہوئی گی ایساں ڈی ایچ کے پچھلے کئی سال جدول پاکستان بڑھے ایساں 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 چینج کنان سی ای 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 پی ای ای جڑاؤ نہیں آنی سکے بلکل ای لیجیزیلیشن کرنیاں پہنی اسمبلی چاہے تسانک فائٹ کرنی پہنی اپنی لڑنا پہنا اس فیلڈ لڑنا پہنا چاہے سانی اپنی گورمنٹ ہے گورمنٹ نہ لڑنا پہنا ای 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 بدکس میں تین نہیں ہوئی سکے ڈی ای 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 کچھ کم ہوئے ای ای ڈراما سنٹر اس طرح نی نہیں ہے کچھ وینٹی لیٹر آئے لیکن سنٹر یونیورسٹی کوئی مارکل ہے ست اٹھ سال ہوئے گئے میں سوننا پہ نا راجے رہو نہ کہا کراہ نے بیلڈنگ کی نہیں کہوانے میں یونیورسٹی مارچ دیانے جگہ سارے دسی ہوئے ارفان پہی اے جگہ ہے چار دیواری پیری لوڑ ساں پریکٹیکل لکھ لکھ اسی ای 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 نوجوان پنڈی جانے پہ یہ تکیہ سمجھ کہ بیسک چیز پھر دسٹرک جوڑا مین چیز ماری کتنی تحصیل ہے دسٹرک جوڑی جتنے بھی الیکشن ہوئے تین چار الیکشن اگر پچھا چلے جاتے جاتے ساڑھے ساڑھے راجہ صاحب پروزش صاحب اس نے ناپ پی ٹی آئی نے بھی ساتھ آکیا اسی کہ عزیم صاحب آکیا اسی کہ اسی صاحب بنائے لیکن بنایا کسی ہے یا انٹریسٹڈ ہی کونی ای صاحب بنائے میں تو کیا لگا سر دو ہی گلان جس یا انٹریسٹڈ نہیں یا کچھ ایسے انہ نے ایک بدنے نہیں سوچ رہنی کی بیسیک میں سو کہا ہم نے گل کرنے عرفان بھائی میں کی لگنا کہ کچھ لوگ کچھ جڑھی طاقتان قوتان اچانی گجرخان ترقی کرے اسانہ گجرخان تحصیل پنجاب نصب تو بڑی تحصیل نشان ایدر اسان کل نشان ایدر بلکہ نشان ایدر نحو پر ووٹ کل شہیدان غازی سرزمین لیکن اس کی کتنی غلط گال لوگ کی گمراہ کرنے علی گال کہ اس دس نے شہیدان پر سیاست بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سوال تا کہ شہید کا علج نہیں آلد سارے پڑھے سارے سارے کہ پڑھے آلے آلے تا کہ گجرخان بوائز گرلز کالج اس آب یونیویسٹی در دور نکال کالج آل لڑی جتھو پڑھ گئے انہوں نے لات پڑھے اور سارے سیوال سپیٹر نمی یہ لات اس طرح واقعی تا امرجنسی ایکسیڈر آلے ہی کتنے سار جدید دور جان آلے سر نیا کتا جان اور پاکستانی سب سے زیادہ ہی تھے گجرخان سکسی سیمٹی پرسن گجرخان اور سر سر تکو میں اگر آپ پی ٹی آئی نکال کرنا میں پل لی جان اگر ایک منٹ وست ہے پی بل پارٹی پی ایم ایل این انہوں نے منشور چاہی نکیس کی سنزل اپنا کیا حالانکہ سارے ووٹ چاہی کنے اگر پی ٹی آئی کیا رہا تو مری چھوٹی تحصیل صداقت اپاسی فائٹ کی تھی اور اس کیا پچھے رہی گیا اس مجود ہے اس ایم این این کینڈیڈیٹ ازیم صاحب ایک لکھ نے قریب انہا ووٹ کی تھی اس فائٹ کر ہی سکنے ہے اور اس ای چیز اپنا آپ چھل پینا امران خان صاحب بھی نوجوانہ کی ترجیح دینے اور جی بیسک تو میں ترہی چیز دس سامسونگ جس بنیاد پر میں سٹیپ چاہیا ایک تاہی جتنے بھی سیاسی لوگ اقتدار ہی چاہا جانے تاہ ورکر کی تاہ بلکل یہ سائیڈ لائن کری ہوت نظریاتی لوگ ساری ساریاں پارٹی کوئی پارٹی ساریاں ساریاں پارٹی جیڑا میں تک نہ آلا کیا اسٹیم ایم این اے پریزہ شرف صاحب نے پیبلز پارٹی دون میں روز دوستان پیبلز پارٹی پیبلز پارٹی دوستان پینا ہوانے جی سائیڈ لائن جیڑے نظریاتی لوگ پچھا ہے سر میں سائیڈ لائن اسٹیم پیبلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مارے دو سباب ریڈین کہ راشد اگر تو کنٹیسٹ کرنا ہے اسٹان توڑی میٹنگز کروا ساں وہ بھی چاہنے کہ ایک نیا جیرہ سمجھنے اچھا ہے ایک نوجوان شخصیت سمجھنے اچھا ہے جیڑا اسٹان کی لارے لپے نالاوے جیڑا کی مان یہ پر گرونڈ پر کام کرے جیڑا آپ آپ اسٹان جیڑا مددنا تاہیت مالا فرض بڑھنا کہ میں توتھا جائیت فائٹ کرنا اچھا راشد پہ ایک چیز اور ایل ایکٹ دوسران گل کی تھی ایل ایکٹ ہونے سباب اگر اللہ تعالیٰ کرم کرنے دوسران ایل ایکٹ ہوئی جانے تو دوسران جو بھی کرسو پراجیکٹ سے صلح کیاست ہے صلح کیاست ہے اس نے بلکہ کوئی آسان نہیں چلا جانا ٹوٹل اپس ہے ٹوٹل چینج جس رہے جدو خان صاحب جڑیاں انہوں نے گلہ کی تھی اس نے جدو اقتدار چاہے انہوں نے آخر سلا دیسان یہ کرسان کرپشن کی ختم کرسان مافیا کی ختم کرسان لیکن وہ کر ہی نہیں سکے اس نے بارے کیا حق ہو عرفان بھائی اگر پورے پاکستان ہی کھل کرو پولٹکس اس نے کچھ اور چیز آجانی خان صاحب کوئی شک نہیں مشکلات آئی کیونکہ اس نے کیا اس نے بساکھی پر اس نے کی حکومت ملی اس نے ٹو تھل میجارٹی آئے خان صاحب جو اچانے اس نے اوہی چیز وہ کری کی نا انہ کی کاف لے کی اس نے تیج کرنا پیا مکم کی تیج کرنا پیا اور دیگر جماعتہ تیج کرنا پیا اگر انڈیویجیل نگال کرو خان صاحب نے گورنمنٹ نہیں گال نہ کرنا پورے اگر انڈیویجیل نگال تو اوہی سکنا ہے تو انڈیویجیل نگال کرو اپنے طور پر کرسو تسانی اتنا نا سوچنڈ لگے کہ پارٹی واسطہ ہے یا پورے پاکستان میں سے نہیں ایک الکاو ہے پی پی اٹھ نا الکا اس نے جنگ لڑنی گجرخان نا الکا این ایٹھ ایم پی ای جتری طاقت آنی اترا ہی کم ہے اس نے اپنا دل و جان لائیتا ہے لڑائی جنگ لڑی سکنے اپنے کوک واسطہ ہے اس نے چیز اس نے چہف ہے اور مڑی ایک خواہش ہے کہ چاہے ٹکٹ ملے نہ ملے پارٹی نال اسا سٹینڈ کر سا پہلے بھی کرنے رہے ہیں شیلنگ رہی معاملات رہے ہیں حقیقی ذاتی مارچ پہلے لاؤگ ڈاؤن اسے بعد ترنا رہا ساری چیزیں فورڈ کیتے ہیں برداشت کیتے ہیں اور انشاءاللہ کیا بھی کرنے رہے اس پاکستان وستہ کرنے پہ دل بلکل ایمان ہے انسان اگر دل اور نیت صاف ہو ہے اللہ اس کی بڑے گئے راستے سانیہ پیدا فرمانے راستے کھول لیں اور جس انسان دل اور نیت صاف ہے اور اس چیز کی کنیت ہے پختہ یقین ایمان کی نیت ہے کسی چیز کی اگر حاصل کرنا چاہنا تو کوئی دنیا نہیں تاکت اس کی روکی نہیں سکتے ہے نیت صاحب منزل آسان اور میں چاہا صاحب اے دوس ہو کہ جو نے ساڑھے ایم پی سے جوید کوسر صاحب پی پی ایٹ اور پی پی نائی چوہ دری صاحب تو سمجھ تمہیں انہوں نے پراغرس کیسے جگہ جتنا میں ٹائم گزاریا کیسے جگہ کرپشن نہیں ہوئی یا انہ آپ نے ٹھیک طریقے نہیں کیتے انہوں نے پرفارمنس تو میں بلکل ہنڈر پرسنٹ سیٹیسفائیڈ انہ جڑے کام کروائے سارے کی پتہ ہے کہ پچھلے تری پینتی سالوں تو کام ہوئے نہیں جڑے انہ کروائے جوید کوسر صاحب اور اچھے کام ہوئے ترکیاتی صرف اگر کیونکہ اختلاف رائے رکھنا ارنسان ایک جمہوری حق ہے میں پارٹی جو رہی تا ہے یہ یمیشہ گل کرنا رہے آپ اگر پی ٹی آئی نہیں میں گل کرنا کہ تسان اگدادار جس نہیں ہوتی یہ رہا اپنے جڑے نظریات تھی لوگ جڑے تسان چندے چانے نارے لانے بینر لانے پولنگ کیمپ ہر چیز برداشت کرنے تسان انہ کی سائیڈ لائن نہ کرو انہ کی نظرانداز نہ کرو جس ٹیم تسان انہ کی نظرانداز کرن لئی پیسو وہاں پہلے تسان پھر کوئی بڑا خندان ایک فیصلہ ہونا سی تسان سارے سپسے ہوئی جانے سام آج برادری ختم ہوئی انتہ وہ واقعی سکڑے کے چیزے جس گناہ بنی کار رہے ہیں برادری بنی کار رہے ہیں ساری چار زیادر ووٹ ایک کر رہے ہیں بھی چیئے ایک کر رہے ہیں نظریاتی بلکل اچھا لیکن ایک چیز اور میں کچھ خانج خاص کرتا کہ تقریب ساریاں پارٹی ہیں جترے میکنگ جڑے الیکٹڈ یا نون الیکٹڈ میں دیکھا کہ جدو کوئی بھی بندہ الیکشن لڑنا اس نے بڑی سٹرکل کرنے لوگ اور بڑی سٹرکل کرنے ہارا اپنا چانو مال اور ایک چیز لانے لیکن جدو بندہ لیکٹو اچھا اس نے ٹیم چاہے جائے جائے میں سارے نمت کیا سر یہ چلنا رہے سیز رہی یا اس ہے دیکھ نظراتی پھر چڑھیں پچھا سائی نبر تک کونے امر بیٹھے سر اس چیز وجہ جس جنرل میں سٹیپ پہ کی تھا اگر پیوز پارٹی یا نون لیگ مفاد پراست ہوا آجا جس پیوز پارٹی گورنمنٹ نون نی آئی ان پی ٹی آئی اس نل جدو میں بینیفیٹ چاہے آرک کسی بینیفیٹ مفاد آگا ذاتی مفاد ان لوگا سوچ نی ایک الیکٹرون ہیں لوگ سوچ چاہیے یہ خالص ورکر کون ہے رائی لیفٹ آجانے ایت پیوز پارٹی نون لیگ نا لگ نا لگ آگے نیکس کوئی اور گورنمنٹ آسی تو اتر چھال ماری آسن بیسی سجید سان اپنے دل نگل یہ چیز ہے جس پر میں سٹیپ چانے پر مجبور ہویا کہ آسن جی ورکر رہنگی ماری تو بی تھلے لوگ بیٹھے اور میں جس ٹائم پہلی میٹنگ ایک آغال کی تھی جتنے بھی دوست ماری پی ٹی آئی جڑے بارہ مارتے رہے اور ماری تو کئی پرانے میں سارے پلیٹ فارم پر جدو کٹھا گی تا دو ٹائم میں ہوئی گئے اس نے الحمدلللہ سوت اوپر گیترنگ سی سارے پل میں انڈویجیلی سوال کی تا اور پچھے سر انہ کی مطلب کہیں تمیوس ہوئی کار پہ جانے کہیں بیچارے چپ ہوئی جانے پہ رہا کہ کیا کری کیا کری دوبارہ جس ٹائم الیکشن انہ انوارمنٹ مول پڑھنا پھر انہ کی کال نکر لگی پہنے پھر انہیں پیچھے پیج رہنے پیج یہ چیز نہیں ہونی چاہی تی نوجوان تا بالکل نہیں چاہی تی لوگ نوجوان تا جذبات دیں گیا میں سنگی اپنی اگرسان آ پیٹی میں کمپین کی تی سیٹی وچ اس اندباد جو عظیم صاحب تا رہی جو جویدکوصر صاحب الیکٹ ہوئی گے انہیں الوائی گلی اس نے سرافہ بزار مین بزار قسائی گلی اسانہ یہ جڑا جتنا بھی ایریا انہیں مڑا رہا گزر ہے میں تو روز روز اسانہ کئی مرسان اگرسان 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 وہ لوگ کچھ نہیں راشد صاحب تساند ووڑ جویدکوصر صاحب کیتا ہے پہلے تساند پھرے بھانے پی ٹی آئی لیڈرشپ انہوں تک نظر ہی نہیں آئی تھے بل بل اگرسان چیزہ جویدکوصر پارٹی اندر رہی میں یہ لڑائی لڑنا رہی کہ اگرسان اپنے فرکر کی نظر انداز نہ کرو انہ کی امیت دو انہ کی تسان کوئی بھی نہیں چاہلا عرفان پھئی اچھا فرد فہم پٹی صاحب تسان سابق میدوار میں نے بڑا بار کی تا پی ٹی آئی جیدو انہی سی اتنی زیادہ انہ کافی بار کی تا میں کہ کافی انٹریبوی بھی انہیں کے دے آج کل بلکل کار نار پر رہے کیا وجہ یہ 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 جڑے فرد پٹی صاحب بندیٹو رہے نا اسا نے کہیں پی ٹی آئی انہیں لوگ آنے کہ فرد گروپ میں دی اور صرف فرد گروپ نہیں یا ہو فرد پٹی صاحب انہ کی ریگارڈ اتنا دیتا انہ کی عزت اتنی دیتی کہ لوگ جڑے اس ٹائم موجود سنڈ جسرم پی ٹی آئی انہ کوئی نا نہیں سنڈنا سی اس ٹائم انہا ورکنگ کیتی میند کیتی اور جڑے لوگ انہا نال ٹو رہے فرد پٹی صاحب انہ کی عزت دی اور نہیں چھوڑی سکنے فرد پٹی صاحب کی تو انہا چیزہ کی تقید ہے وہ سیڈ اوپر رہے کیونکہ اے تا ہے قدرتی عمل ہے تو اے کڑوا سچ ہے کہ اگر عرفان بھائی تو ساں بھی اس سیڈ پر اگر آ جانے ہونا تو ساں بھی تھلے ہیں پھر کس ہے گناتا کرنے تو ساں بھی یہ رہا ہے ان میں نہیں پڑھنا رہا لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے اس ساں یہ چیز تھے ختم کرنی کہ یہ رہا ہے آپ ایک ٹین اور لایا پانچ سال دس سال اسے انتبات بندے کے آپ کو سوچنا چاہیے ان میں ان سے اور کی موقع دیا پھرکل اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان کے سیچویشن جانے بھی خان صاحب گرافت کافی اچھا ہے اور سیٹا کھا بند کری جیتی جڑے جیتے ہیں زیمنی الیکشن ہونا ہے تو زیرہ جیڑی پی ڈی ایم جماعت انہ کے بھی کوئی نظر ہی نہیں اچھنا پہنے کی راستا ہے تو گجر خان چونکہ میں گیا بھی کہ راجہ پرویزشل صاحب بڑے مضبوط کے انڈیٹ ہو سن زیرہ سابق وزیراعظم بھی سپیکر کون بھی سمبلی ہوئی انہوں نے مقابلے سننے چاہے کوئی دوستے بھی آخرے کے ساں عمران خان صاحب بھی اگر عمران خان صاحب اگر عمران خان صاحب بھی اگر عمران خان صاحب گجر خان صاحب چلو ایک ٹف مقابل آئی سکنا لیکن اگر انہوں نے سوالاوہ کوئی جڑے لڑسن مدرچو زیم صاحب تو کیا کچھ ریسی مقابل آئی کیا نظر اشنات سوالگی اس پر عرفان بھائی کوئی شک نہیں بے شک میں پی ٹی آئی نہ کرکن لیکن راجہ پریز اشیر صاحب گراس روٹ لیول پر انہوں نے ٹی مام بڑیاں مضبوط ہر جگہ وہ پہنچی جانے اور کیچ کری گنے اسنان جی تھوڑی سستی ہے کمزوری ہے اس کی آخو چود ریزیم صاحب پہنچنے لیکن تھوڑا جا ہوئی جانا مقابلات کوئی شک نہیں ایک چیز اٹھی سی کہ خان صاحب الیکشن لڑسن اس نے کوئی حقیقت نہیں ہے خان صاحب ایتو الیکشن ہی لڑنا لے چود ریزیم صاحب کی ٹکڑ ملسی اور مقابلہ ہوئی سکنا ٹاف مقابلہ اسن ٹاف ٹائم دے ہی سکنے اور وہ ٹاف ٹائم اسن کس طرح دے سا اسن کل ہون بھی ٹائم ہے صحیح ہون بھی اسن کل آلے کوئی اسن کی نہیں پتا الیکشن کتو ہو سکتا آلے تھے کچھ آلے تھے کچھ پاکستانی سیاست نہ کوئی پتا ہی دی آلے بھی اسن کل ٹائم ہے انہوں بھی اسن رجوع کری سکنے انہوں بھی اسن واپس اچھی سکنے اپنے گلتیاں جڑیاں سنکیتیاں انہ کی اسن نظرسانی کری سکنے واپس اچھی سکنے واپس اگر اسن ورکر نلٹے چوئی جاں انہ کی اطماع دیش کی نا انہ کی ریسپیکٹ دین لئی پہیا اچھڑے بھی ان ناراض اسنے جتنی بھی لوگ پیٹھے اسن ٹاف ٹائم راجہ پریس شیف صاحب کی بیوزبالٹی کی اسن دے ہی سکنے اسن کوئی شک نہیں ہے سی اچھا راشد بھائی تسانا مزید بھی گلنا ہو اسے پنیا لیکن اسن تسان کی بلانے رہے سان میں چاہتا ہوں لاؤس ٹیج تسان آپ نے جتنے بھی دوست باب دنیا جس جگہ گیا ہے انہوں نے کوئی پیغام دے ہو سر پیغام جتنے بھی میں خاص طور پر نوجوانہ کی یہ پیغام دے تھا کہ چاہے تسان پیوزبالٹی جو یا مسلم ریگ نون نے ہو یا پی ٹی آئی نہیں یا ٹی آل پی نہیں یا کسے جماعت نہیں ہو تسان اپنا ایک تاہ آپ نے حقوق تسان سمجھو کہ تسان آپ نے ذاتی حقوق کہنا اور اس نے کوئی تسان اسلام بھی آگنا کہ دووے نیاق وستہ بھی آواز چاہو تسان اگر مثال طور پر کسی وجہ نا تسان ڈرنے ہو کہ دووے نیاق جنگ اسان نہ لڑی سکا مارا تسان اپنی حقوق وستہ لازمی جنگ لڑو آواز چاہو کوئی ضرورت دنی ڈرنے نہیں تسان دل اور نیاق صاف ہونا چاہیی تسان اور اپنے اگر وستہ یہ کیونکہ چھنڈنا پینا اس معاشرے اگر چھنڈنا پینا تسان اپنے اگر وستہ سٹینڈ کن پچھے نہ ہٹو اور ماری اگر زارش ہوسی کہ میں ایک وستہ اور میں کوشش کر سان کہ جتنے بھی مسائل کجرخان عوام نے اور میں انہا کیال کر میں کی اس واسے ساتھ ضرورت ہوئی اسی میں کھل لے عام آگنا پیان یہ لوگ شرمانے کہ نہیں میں کھل لے عام یہ چیز آگنا پیان کہ سیاسی اس طرح ہے نہ سوچ اس طرف اگر اس ٹیپ چاہی کچھ وجواتا میں سوچ ریکویسٹ کر سان کہ اپنی آواز ملاؤ اور اپنے اقوک واسطہ لازمی ٹڈے رو بہت شکریہ راشن مناہ صاحب موجود سے دیس پردیس ٹی وی نے شوچ اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیو فیس بک اور یو یوٹیوب اور رجازت دیو ارفان راجہ اللہ سننے مالا